موسیقی اساقصہ کی ان سی او سی فیصلوں میں شمولیت سکولز کھولنے کا مطالبہ منظور کاشف مرزا، ملک عبرار، اجمل بلوچ اور زیگر کا خطاب مظاہرین پور امن طور پر منتشر ہو گئے وفاقی دارہ حکومت اسلامباد میں آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز اسوسییشن کے تحت تعلیمی اداروں کی تحویل بندش ہزارو ساتھا کی بیرزداری چائیڈ لیبر میں اضافہ سکول مالکان کی معاشی بدحالی اور حکومت کی جانی سے ریلیف پیکک کی فراہمی میں مسلسل تاخیر کے خلاف ملگ گر لانگ مارچ دی چوک اسلامباد میں ہوا دن بھر پولیس سے آنکھ مچولی کے بعد بلاخر لاہور پشاور اور راولپنڈی سمیت دیگر شہروں سے آنے والے اتجاجی مظاہرین دی چوک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لانگ مارچ کے قائدین نے بارہ اپریل کو ہر صورت میں تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ مارکٹیں شاپنگ مالز اور دیگر سرگرمیاں کھلی ہیں اور سکول بند ہیں تعلیمی اداروں کی مسلسل بندی سے ملک بھر میں تعلیمی بہران پیدا ہو رہا ہے بعد ازام مظاہرین کے ساتھ انتظامیہ کے مذاکرات ہوئے جن میں پیر کو نمائندہ وفد کی اسد عمر سے ملکات اور گرفتاری استادزہ کی رہائی کی شرط پر مظاہرین نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا شی سین نیوز ٹیم کے ساتھ منصور زفر اسلام آباد آپ ملک بھر کے سکول کھولیں گے تو انشاءاللہ تاجر آپ کے ساتھ کھلے ہوں گے ہم آپ کے سکولوں میں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کے سکول کھولیں گے مارت اکبر مارت اکبر پاکستان کند اطلاف کھا قیر turbulent رشتاب کھا قیر httب legislators مارت اکبر موسیقی